اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 محمد الرسول اللہ علیہ محمد لا حول ولا قوة إلا باللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ حیال الفلاح لا حول ولا قوة إلا باللہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک رمضان شریف دیام مسائل تو ہٹکے پہل نائے با شان و روس ہمیں لوبی خطبہ کیوں میں آج دے رہا تھوڑے دن ہی ہوئے بے اپنے دوست در ہیے جنادہ تعلق تحریک من حاضر قرآن اے کتاب منو حدیث تور ملی انہوں کی شفقت میں نے کتاب دیتی توارے میں بیان سندہ رہی نہ سانتوارے نہ محبت رہی تو اسی تحقیق کرنے والے آدمی ایک کتاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دنبہ تورہ فتوہ دیشت گردی اور فتنہ خوار کئی سے سوہیدی کتاب لیشی ہے کہ آج دا بمباری یا دستنا لوگانو ماردے پھر دے کوئی دین نہیں نہ اسلام دے اجازت دن دا کیوں بے گناہ بندیاں نو ماردے پھر دے پامے وہ مسلم نہ پامے غیر مسلم ثابت کتاب خارجیاں دا گروہ جدا پیدا ہویا تھی یہ انشاقہ چلینیاں اندینیاں کیونکہ حدیث پاک جی اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھی بھی ایک گروہ مرنا دے دجا اٹھرا ہونا دجال دے آن تک خارجی رہنے اور دستہ بھی وہ بظاہر بہت دیندار ہونے ہیں انہوں دیا نمازان اے دین آلہ ہونے ہیں تسی اپنی نمازان اے دین آلہ ہونے ہیں تسی اپنی نمازان اے دے سامنے حقیر جانوں گے صحابہ کراموں کے روز بہت آلہ رکھیں گے قرآن پڑھ دے رہنگے مگر دین تو نکڑے ہو جرمے ہی ہوگا کافرہ آلیاں آتنا لے کے مسلمانہ تلائی جانگے ماردے وردے ہوں گے ایک خوارج ہے خارجی ہیں تھا فتنا تیتے ہی ڈاک صاحب نے کتاب لکھی دیشت گردی ہے فتنا ہے خوارج بڑے دردنا لکھی نا اسلام دنیا جی نظران جی بدنام کرو سارا جہان رولا پاؤن لاغ پیاب اسلام یار آئیے بھے عورتنا مار جو بچے مار جو کوئی گناہ نہیں ہونا دا ہوندہ بیچارے سعودہ خرید رہے تجھ مم مار رہے مار گئے تیری جاند لبے پھر لکھی اچھی کتاب لکھی مگر یہ اندر ایک بات ایسی آگئی بچے میں مجبورن پھر خطبہ دینا پہا کہ اگر میں نہ خطبہ دینا تو یہ بڑا ظلم ہوگا اور سمجھو میرے تے کرد رہے گا کہ غلط گل دیلئی ہے اس طرح بیان ہوگئی ڈاک صاحب نے برچے ساس کوئی نہیں ہو رہی پاسے لے گئے حالانکہ گل بہت نقصان دے اے سمجھو تین سو بار تریر صفحے تے رویت لکھی ہیں چوٹتے بھی ہے گی کہ بیان کرنورا حسین ابن خارجہ بیان کردہ کہ جسوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے کہ میں انہوں سمجھ کوئی نہ آوے بھی ہن پارٹی ہیں دی کئی بن گئی ہیں ایک پاسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پارٹی ہے ایک پاسے حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی جماعت ہے ایک پاسے حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پارٹی ہے اور ایک خارجیوں نے ٹولے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں میں انہوں نے کئی دا ساتھ دیا حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دا ساتھ دیا یا جیڑے انہوں نے خلاف اٹھے ہیں انہوں نے دا ساتھ دیا تو میں اللہ تعالیٰ کے دعا کی تھی حسین بن خارجہ آنڈا کہ اللہ منہوں کو ایسی شعب خواہ جیڑے میں حق سمجھ دیا تھا انہوں کوٹکے پھڑھ رہا چنانچہ میں اللہ تعالیٰ نے خواب دے اندر دنیا اور آخرت بھائی کہ یہ جہان ہے اگرہ جہان نہیں ہے درمیان دیوار ہے اٹھے میں دیکھے میں دیکھے میں دیوار پار کر رہا میں اپنے ذہن سوچا اگر میں اس بندے میں اتھپالانا تو میں ہی دیوار پار کر سکتا ہوں جیڑے عشاء قبیلے سے لوگ قتل ہوئے تھے انہوں نے مل سکتا ہوں تو انہوں نے پوچھا ہوں میں تسی دسوں میں صحیح ہے ناچہ چنانچہ پھر میں اس آدمی نے ہاتھ پا رہا تھے دیوار پار کر گیا تھے کیسے علاقے چلا گیا دیتھے درخت بڑے سی اور وہ شہید سے پہلے سے ہوئے عشاء قبیلے بیٹھے میں کہا تسی شہید یا نہیں اسی پرشتے ہیں شہید کی تھے انہوں نے کہا در آگے چلا جا او تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی شہید یا نہ دیکھو لی چنانچہ میں چلا گیا تو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ُ کہا فائضہ انا بِ محمد و Pittsburgh و ابراہیم اللہ علیہ وسلم تو حضرتِ رسولِ کریم علیہ وسلم ہی بیٹھے تھی اور حضرتِ عبراہیم اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھی وَهَا يُقُول لِبَرَِٰ Abraham تو حضرتِ رسولِ کریم علیہ وسلم ابراہیم اللہ علیہ وسلم بخشے جی دعا کرو فقال اللہ ابراہیم علیہ السلام اِنَّكَ لَا تَذْرِی مَا حَدْسُ بَعْلَكَ کیلی تیری عمد لی دعا کرنا تینا پتا نہیں ہے نا تیرے بات کی کرتا ہوں تیتے اراکو دماؤں و قتل امام آپس خون بہونڈا قتل غارت شروع کیتی اور اپنا امام بھی حضرت عثمان رضیم شہید کر دیتا ارا فاروق ما فالا خلیلی سات تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ انہوں نے او کم کیوں نہیں کیتا جو میرے خلیل میرے یار ساتھ میں ابھی وقاس نہیں کیتا او کم ٹھیک سی تو میں انہوں پھر اگر سمجھ آگئی کہ میں انہوں یہ ہوئی اشارہ ملے اب تو ساتھ کھو جا تو ساتھ کینو کم کر انہوں جا کے بے علی ناریہ یا دجیہ پارٹیہ نا یہ کون ہے چنانچہ میں پھر گیار جا کے سارا کسہ بیان کی تا فماکسرہ بیان فرن بہت خوش ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کیا کہ ساتھ کو جاؤ وقالا کد شاکیہ مر لمی کر لو ابراہیم علیہ السلام خلیلہ اور نار کیا او آدمی کنہ بدبخش جائے بدنصیب ہے جیدہ ابراہیم خلیل نہیں ابراہیم جیدہ یار نہیں یہ بندہ دنہ مرادی ہے میں انہوں نے آکھا کہ میرے خلیل کو جا ساتھ کو میں انہوں اپنا یار کیا تو میں کیا فیئی یہ طائفہ تینے انتا اینا دعاں پارٹنے جائے میں انہوں نے کسی دنہوں کی حکم دینا کہا اللہ کام معاشی ہے تیرے دنگر ہے گیا کوئی معاشی ترکو ہے کہ میں نے ایک اکھا کوئی کہا اللہ فشترے معاشی ہے تنواتا ذرفیاتا تم دلیا جا جا کے کوئی بکرییاں وغیرہ خرید انہوں نے لے کے علاقہ ہو کے بیدہ نالینا رالنا دو جانا ردتک فتنہ ختم نہیں انہوں نے مستدرک ابن عبدالبرد زہبی سہر آرامن با یہ دہوالے نا کے سالے ہیں اے انہوں نے عام لوگانوں تو سمجھ نہیں آنی دیا اس کی خطرائی دیا اس خطرائی پورے دین انہوں نے بم مارکے اڑا دیا علی نے مجروب کرنا دین قبع کرنگی ساتھ سے کہ علی دا ساتھ میں دے اور ساتھ میں دیو کاسدہ ساتھ جو اے حضیر رویتہ ڈاک صاحب میں توجہ انہوں سے ساتھ میں دراؤں گا کہ اللہ دا نام انہوں ٹھیک ہے مستدرک حاکم سے لکھی ہے اور مستدرک سے حاکم نے بھی انہوں کہتا سید تھلے زہبی نے بھی کہتا سید اے علمی خطوے میں دینا ہے تو کوئی علم وڑے سکھنا ورنہ عام جذباتی گلائی درود نہیں کر کے وقت ٹال سکھنا علی پائی عام لوگاں چونہی خاتم الخلافہ راشدین جو میں اللہ دا رسول آخری نبی ہے آخری خلیفہ جلہاں صحیح دیعت تھی اور دین لوگاں نے اس طرح سکھیا کہ امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ نے آکھیا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے آکھیا کہ علی اگر نہ ہوں کہ دین دا ایک چپٹر جلسی بلکل گم ہو گیا باغیین دے بارے ککفی نہیں نا قرآن چاہا قرآن دی بھی جڑی آیا چاہا ورمہ عام مند ہے فقاہ جلاللہ تھی تو بھی ہوتا ہم پاتھنیاں دی گیا کہ مسلمان دو فریق ریض الالپین وہ دہاں فیصلہ کرو حکومت دے باغیین دا قرآن کوئی صریح بیان نہیں اور نہ حدیث رسول اللہ علیہ نے دا کوئی بیان ہے ایک تیر رویہ تھی ہوئی موضوع ہے صرف علیہ جس پاروں احسار امتوں نے باپ ملے کتار اور بغات کہ مسلمان حکومت دے خراب مسلمان ہی اٹھ کرو کی کرنا ہوں انہوں نے قیدینیاں کی کرنا انہوں نے مکتولہ کی کرنا انہوں نے جہاداتاں جڑی ہیں انہوں نے کس طرح تقسیم کرنا انہوں نے یا عورتوں کے میں انہوں نے معاملہ ہونا کفار دا پتا سی کفار دا آسلوک کرنا وہ قرآن و حدیث نے دستا سی اس تو علیہ ایسا نہیں بیانے اٹھو جوزا ساتھ ہونا دے فرانوں نے کوئی محنت کرنی چاہیے میرا چیزیں نہیں کوئی حقیقتی بھی ہے کہ ابراہیم اللہ علیہ السلام نے کہتا ساد میرا خلیل ہے ساد دےو ساد پیاب روندہ مریا حدیثی کتاب میں پڑھو تفسیرات آخر عمر خود روندے سی حضرت معاویہ رضی نے کہا تو انہوں نے صلح کرائی جنہوں نے ساد سی دکی سے دیتا انہوں نے کہا میں خود شرمن دا کہ میں باغی گروہ دے خلاف کیوں نہیں لگا کسی باغی تولا سی تو ہر خلاف انہوں نے رنڈان چاہیے کسی کیوں ہے حضیر رویتاں لکھ دیں اے علمی گرد میں تو انہوں نے سمجھا ہوا کہ مستدرک حاکم دے بارے چار جو تک مولینین نے اسی سمجھا تھی جنہوں حاکم صحیح کہا جائے نا کہ تھیلے زہبی دیوزی معاف کرتے زہبی نے اوزا خلاف کی تا بڑے امام ہیں کئی جگہ دونا نوٹ لیتے ہیں نہیں ٹھیک کئی جگہ ساتھ لیتا کہ جو حاکم نے کیا ٹھیک انہوں اسی سمجھ رہی پکی ہو گئی کر کہ حاکم نے صحیح کیا اور نار زہبی نے مولینی معاف کرتی مگر پول کھول گیا اور اے دیوی اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتہ کرے علامہ محمد ناصر جنالبانی انہوں نے کہا یار تسی کی کر دے کتاب میں جو ہر شاہ موجود ہے کیلے دے راوی ہے سچے چھوٹے ہیں زہبی دے کہنوں کی کرنا حاکم دے کہنوں نے کئی مثالوں دیتی ہیں بے ہوئی زہبی کئی جگہ پچھے لکھ چکا کہ راوی ضعیف ہے ایتھے نہیں یاد رہا ایتھے کہتا ہاں ٹھیکی ہے اس لئے کوئی شہنی علم نہ پرکھو تو میں اس پاروں بیٹی بٹی گھر کے اللہ تعالیٰ نے ہر جنگلی عریدے مور لائی گئے کوئی ایسی بات نہیں میں تفسرہ کروں یا مولوی کروں اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے موجود تو انہوں دیکھونے ہیں جز ایمان و یقین پڑے اور اس مہینے سے اس پاروں میں مبارک ذکر ہے بے علیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مہینے شہید ہوئے ساڑی بدکسن کی سی بے امت آخری خلیفہ رمضان شریف جنگلی نماز سے شروع کیتی ہے کہ ظالم میں قتل کرتا مگر اونا ظالمہ در جسنا تاکہ میں اور تسی کوئی مطمئنہ رہیے بہن نمازہ پڑھے دین او دونے بندے جنہاں ذکر کروں گا چوٹی دے بات گزار سا قرآن پند والے سی بے دین ہو کے مرے ایک نیرینو قتل کرتا ایک حضرت حمان دے خلافہ ہوگا ساڑے اور علی دے بھی دشمن ہوگا آخرت نہیں فکر کرو بیراد لاندالہ ربانا آلات قروبانا آباد اے چھوٹی دعا نہیں عام بندیاں میں سرسری رنگ جندے اللہ تعالیٰ سادے جلانو ٹیڑے نہ ہون جائے ٹیڑے ہون جائے کوئی پتا نہیں لگ دا آدمی صدی رستے سے چل دا مرتض ہو جانتا کافر ہو کے مرد تو اے واقعات اپنے اندر اتنے عبر اور نسائے رکھ دیتا کہ پرلے بنو کدھرے رسول سچا علیہ السلام کی کنی مدد پہلا کیا گیا بیا کم ہونا اور کسے پاس علی سچا جلی حضور نے مور لائی جو جنگ جمل جی سچا میری دیویاں چکے لڑو گیو دنا ہوتے ہواب دے کتے پاؤنگ گئے اے حدیث ہوابی تسیل سلسلات حدیث یہ وکرے ہیڈنگ تعد پڑھو کہ کس طرح حضور نے پیش گئی کرتی جو نکلیاں مکیوں سے پہنکے اماں نے پوچھیا کیا ہے ہواب ہے اے ہوئی چشمہ وہاں مڑو پھر میں ہوں میں نہیں آگے دانا یہ حضور نے سانوں بیٹھنیا واقعہ سی بہتوار چوکے دیتے ہواب دے کتے پہنکے کیوں آئے غلط کام کرنا مگر وہ بدقسم دیتی حضرت زبیر نے آکھا سالے تُو چار بہن ہوئی تیرے پاروں شاید صلحی ہو جائے لیا گا جب اللہ عنہ بانی فرماؤں دے انہوں نے نکلنا غلط سی عرض بیردہ کہنا غلط سی جتہاں گل سامنے آئی سی مڑنا چاہی جا سی مگر ہو گیا جو ہونا رسول اللہ نے اتنے مور لائی جنگ سفین لڑی ہے اجلی حضور نے فرمایا کہ مار نو جلا ٹولا قتل کرو گا باغی ٹولا اور ہمار حضرت سے معاوی درش کرتوں شاید ہوئے جنگ نہروان یا خارجیاں نہر جنہاں حضور نے فرمایا دین جو نکڑے ہوں گے جتہاں پاو قتل کرو اور نار فرمایا مسلمانوں سے ترہے بنے ہونے ہیں جہاں ترہا حق تے ہونا انہوں نے قتل کرنا اولا ہما بالحق ساری پارٹیاں جو حق تے وہ ہونا جلے تو خارجی مرنے اور علی نے مارے ہو ایس تو اہل سنت اہل تشید کسے دا اختلاف نہیں ہے اسے اندر کہ الحق کو مالی اپنیاں ساریاں جنگان حق قلی جلال باقی یہ سب کو غلطی جئی ہے باقی اللہ انہوں نے معاف کر رہے جنہ جگہ دے سارے کو کی جنہ دو دا مگر فیصلہ صحیح کرو کہ خلیفہ صلی اللہ مسلمین برحق اور جو سوچ رہا تھا وہ ٹھیک سی وہ سوئے کہنا کس حاصلہ معاملہ تھی کوئی صرف گربت پا کے امت نے تباہی مچاتی تو یہ رویہت جسے پڑی میں بلکل میرے سامنے اندہرہ چھا گیا کہ حسنا عبراہی میرے سلام اور رسول اللہ نے آکھا خواب چن کہ ساتھ کو چلا جا ادھر آکھا علیہ ساتھ دے ہو ادھر آیا کہتا ہے انہوں خواب تو پتہ چلے پہلے ہمیں حسین ابن خارجہ سٹوری سنو دا میں خواب بکیا اور جروبت تعدیر تیسری جلد امام ابنی ابیاد مجہور ہے شراط پتہ کون ہے تو کون نہیں اے آپ ایسا بندہ اور دوسرے پاس جلدہ اگے اگے آکے سنو دا سعید بن حبیرہ اے سلم دی سمجھو اسی جو بھی یہ دی قدر کریے اور نیتا احسان منی ہے اے بہت بڑا نام میں سمتے آئے ہر رویہت دن آر ہے کہ کیوں سنائی ہے انہیں کل کو سنی ہیں انہیں کل کو ایک چین ہے اور یہ لی باقیدہ علم ہے بلکل عدفہ بیٹھی کے لیے بھی کٹوئے بندے وہ تھوں پتہ لکھو کہ بے موت برک نہیں تو سعید بن حبیرہ لیسا بلقوی صفہ ستر اور جلد چوتھی یا الزراویتہ دی تو نا دے راوی سعید پھر ایک ویچا جنہا نائیم میرے بھی ہند اے سارے پڑو ناسبی ناسبی یو گروہ سی جلدہ شیعہ بلکل شیعہ بیعتنا محبت چکے نکل کے انہا نے عقیدہ بنا لیا کرنی روزی اولادنا دشمنی کرنی انہا دی توہین کرنی نماز توبہ ستر ستر ورینہ تے لانت کرنی اے وہ گروہ سی اونا کوئی نائیم بلدی ہندے اے حدید دشمنی ہو جنہا کرنے تے ہورکی کرنے اے میں سندن ہس جیدی ہے کہ سید تولے سامنے کھول پی بلکل یہ چیزاں کوئی نہیں سہی اللہ دے رسول نے جو کوئی فرمایا سی او دے مطابق پوری امت دا چفار اے کوئی نظائی اے ڈسپیٹڈ معاملہ نہیں کہ سنی ہو رہاں دے ان شیعہ نہیں سب پارٹی ہیں برا پرا کھانے شیعہ در آگے نکل جان دے سنی آنے نہیں برا پرا کھانا اللہ انہوں نے معاف کرے مگر اس گلت کسے عالم نو اختلاف نہیں سوائے آج کل دے شرارتیاں تو کہ حق کری جن آج سی باقی سب کو غلطی ہو جو کچھ کیتا ہو کوئی ٹھیک نہیں اے صحیح کوئی نہیں اللہ جہاں رسول علیہ السلام نے کی کچھ فرمایا پہلاں تے یہ برسول کریم علیہ السلام کرو نکڑے اے صحیح حدیثان سلسلات اللہ حدیث سیعہ ہن کی کر دے بانہ ملا کے تاریخ ہے جی اور تاریخ کیوں حدیثی کتاب مانچ ہے جو میں قرآن دی پیش گیا رسول اللہ جی پیش گویا انہوں نے دیکھو کہ کھڑیاں کریں تسی اپنے ہی تفسریں کر دی رہی نہیں علیہ کر رہا جاؤ کر رہا تو ہنو رسول اللہ نہیں یاد ہوں دے کہ نبی علیہ السلام کی کچھ فرمایا دو ہزار چار سو ستاچی نمبر ہے سلسلات اللہ حدیث سیعہ امام نسائی احمد او یا لابو نام ابن ساکر صاحب لیا کننا جلوسا ننتا در رسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو سعید خدری ابو سعید خدری دن آنا زیادہ مشہور کئی ہیں جی کنی ہے جی مشہور ہے حالانکہ نائن اللہ ساد ہے سعید بن مالک ابو سعید خدری اسی بیٹھے رسول اللہ نمبر صلی اللہ علیہ وسلم فخارا جا رہنا میں باز بیو جنسائی تو رسول اللہ علیہ السلام اپنی کسے بیوی لے کرو نکڑی کہ آرہ فکومنا ماؤ فنکتہ نار اسی بینار چل پہ حضور آپ دی جتی جڑی تھی کیونکہ چپل تسما جلال آیا ہوندہ انگوٹھے جو ٹھٹ گیا حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ رضی اللہ فتخل فعلی علیہ یخصر فمزار رسول اللہ صلی اللہ مزاینا ماؤ ہوندہ حضور اللہ علیہ السلام بن آل گئے آپ بھی چل دے گا ثم مقام ینتظر وکومنا ماؤ ہوندہ پھر حضور کھڑے ہوگا وچرو علیہ وڑیٹ لیے اسی کرو گا فکالہ او سوی اللہ دے رسول اللہ نے آٹھا سارے توبہ کرنا کسی یا دشمنی جہنم نہیں جانا اپنی حدیثیں بکھو کہ رسول اللہ علیہ وڑیٹ لیے کیا گئے خدا دے بندے ہو تو نکٹ والے نہیں اپنی کہ اپنا عقیدہ خراب کری جاندے اِنَّا مِنْكُمْ مِنْ يُقَادُ اللَّا تَعْوِيلِ حَادَ الْقُرْآنِ کَمَا قَاتَلْتُ اللَّا تَنزیلِ بہت بڑا دل جاتا کہ میں قرآن دے اترن کی جنگل لڑیا کہ قرآن اللہ جی ترس ہوں چلے نہیں سی مندے میری جنگونا نہ ہونے جنہوں نے تعویلِ قرآن سے غرط کرنا قرآن نے غرط تشریعیں کرنی ہے تو قرآن دی تعویل پھیل رہیں گا اور میں جنہا تنزیل چل رہے فرمایا ایک بندہ تو چلے روکا ہے نانا دے آسوئے فَسْتَ شَرْبُنَا عَفِينَ عَبُو بَكْرُ وَمَرْ سَادِجْ حَضَرَتُ عُو بَكْرُ وِي سِ حَضَرَتُ عُمَرُ وِي سِ بڑے بڑے چوٹی دی لوگ سی اسے سارے ہیں کہا یا رسول اللہ میں 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 قال اللہ آپ نے حرمان نہیں ایتو عرصو کسے رہے ہیں صاحب نہیں فَقَالَ اللہ وَلَاكِنَّا اُخَاسِفُ النَّارِ جڑا میری ایسو ہے نا چپر گن رہا اے اوکام کام اے دیتھو اللہ اکام لگو گا کہ امت جنہوں نے آپ ہی فساد پاس بگی اسو اے تعویلِ قرآن سے جنگ لگو گا یعنی علیہ رضی اللہ فَقَالَ فَدِيْنَا نَوَشِرُ حضرت ابو صحیح نازی پھر گئے پھر حضرت علیہ جا کے خوش قبری دئیے پھر رسول اللہ نے ترے بارے چاہیے ہر گل رسی کہ میرے قرآن تموں سے بچائیں گا فَقَالَ فَقَالَ قَدْ سَمَعُو فَرْمَوْدِ سَاڑھے جان تو پہلا سانوں معلوم گیا کہ حضرت علیہ نے اگل سون لی اپنے کنیوں نہ سوڑ لیا کہ حضرت علیہ نے پھر گیا دو ہزار چار سو ستاسی سلا اور پنجھیں جلدہ سلسلت الاحادیث سید اسے طرح رسول کریم علیہ السلام نے اہوی دست اطلا کہ چاری سال بعد چاری ہجری فجر دی نمات امیر المومین شہید کیسے گا مگر رسول روزوں دست رہا ہے اللہ دے پیغمر صلی اللہ اہدوں بڑا کی ثبوت ہونا کہ اللہ دے رسول دے نبی ہونے داکے پہنگے کارت پہنگے اے عام چیزیں ہوں دیں اے میں بھی کہہ سکتا کہت پہناؤں اے کوئی پیشگوئی ہے پیشگوئی ہے کہ نام دد کر کے کیا گیا بندہ جلائے انہوں قتل کی کھا جاؤ گا وہ سوئے اللہ دے رسول اللہ اتیسری جلدہ ہے اور یہ سمجھے حدیث نمبر جلی ہے داس آزار اٹھاسی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے اس موقع دے فرمایا اشکل اولین آخر انہا کا بڑی بڑی مثال دے تو انہوں پتہ قوم سمجھے صلی اللہ علیہ السلام آئے تھی اللہ نے بڑی مورد دیتی انہوں نے بڑے بڑے کم کی تے نہیں عذاب نہیں آیا جد انہوں نے اونٹنی قتل کرتی آپ پہ کیا کوئی موجودہ دخوا اللہ دی کزرانہ اونٹنی پیدا ہوئی صلی اللہ علیہ السلام آئے کیا ہونے انہوں آتھنا پائے ہو اے آخری بار نہیں گیا تو انہوں جنوں چھردتا تو ادا نشان نہیں لینا مگر بات نہ آئے نامرادہ نے ایک قدار بن سالبنو آکھا یار تم ایک کم اپنے ذمہ لے اٹھیا انہیں جا کے کھچا بڑتی اونٹنی آرہی سے چلتا کرتی اونٹنی چیخ مر گئی حلد پیغمبر نے آکھا صرف تین دن رہ گئے ہونے تین دن چواری مولد جا تیسرے دن تسی نہیں ہوگی قرآن پاک دا ساتھ تیسرے دن اپنے قرآن ڈگیز مرے پیسی اپنے موں پرنے زندہ ہی نہیں کوئی پرچا یہ ہے مثال حضور نے درسی اشکل افرین آخر انہا کا کہ سپیلے آنچون بدبخت آدمی ہو سی جنہیں صالح علیہ السلام دیوڑنی نو قتل کی اشکل آخرین اللذی یتن قائع علی و اشارہ الہ حیث و یتن اشارہ کر کے حضور نے اسے کھوپڑی دیا علی اس پیشلی امت تو بدبخت ہونا جنہیں تیرے اثر نزخمی کرنا یعنی خون نہ رنگ دینا اور تو شہید ہو جانا اس پاروں عبد الرمان ابن ملجم نے فرمان دے حدیث سید تنہ توئینا حضرت علی توان مار بن یاسر تو صحاب رومی سب توائینا احسان دو صفات ہتھر رناسی اب پیش گوئیاں چکی امان ود رہا کہ سبور علیہ السلام اللہ سے دستے نہ دست رہا برنہ کہ بندی جی میں دے اللہ دا رسول سی اللہ دی بھئی آن دی سی حضور نے بلکل پکیاں پیش گویاں کیتی ہیں بیا سار زخمی ہونا ہے اور اس شخص نے قرآن دی تعویل پر جنگ لڑنی ہے اور لوگ کیسے تھی جنہ نے ایسا کم کیتا تیسری جلد تھی اور حدیث نمبر داس آزار اٹھاسی کہ اٹھت پر اور اوناسی سبا حوالہ دا سلسلات اللہ حدیث رہیا سلسلات اللہ حدیث سیعہ و شاہ منفقیہ و قویدہ محمد ناصر علیہ میں بیٹا ہی ہے نمبر دو ساڑ کو حدیث دے دفتر ہے اسی آمین اور رفاہ جنگ لیران علی جید جیدیہ کچھ ہویا ہے اس لیے حضور نے نہ پوچھئے کہ آپ نے کی کیا باقی جوڑا اپنی حد تو بڑھ دا کہ فلان دوز کی فلان ہے وہ غرط کر رہا انہوں کی حق اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر روکے انہوں بخشا کرے انہوں بڑے بڑے نیک سی بڑے بڑے نیک سی بڑے بڑے نیکی نیکیاں ہوئی ہیں مننیاں چاہیے عمر محمد رضیان کو اگر غلطی ہوئی ہے اللہ مالبانی فرماؤں تکوار زینداری نہیں بہت ساری عمر بہت رہن دیا رہی ہیں اور کئی دیاں سے اب دلالہ محمد رضیان میں نے کیوں نہ رکیا اس تو توبہ دا دروازہ باندھے جنہیں بہت مطلب میں آنا یاردی میرے شیعہ دو سے آدم علیہ السلام کی آکھ ہوگی جنہیں کنی سنیاں سے درخت دینے نہ دیں گے آکھ نہیں نافرمانی کی تھی قرآن کہیں گا کوئی بڑا کہا سکتا ماندھا لالی بڑا ہونا نہون نہیں ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہوگی کوئی عقل کریا کرو ہاتھ پہ روکے غلطی مکواہ غلط ہے اگر نہ بڑھو کہ فلان دا حشر ہے فلان دا حضرت تلہ سے حضرت زبیر وہ بھی سلسلہ تولہ دیسے سے یعنی اللہ حضرت تلہی رضی نے بلا کے آکھا صفان سے درم پھپیدہ بیٹا بڑی محبت سے رسول کریم گزرے اسے زبیر بڑا پیار کر رہا فرمایا تو پیار کر رہا یا رسول اللہ پیار نہ کر رہا نالے توڑا صحابی ہے ناماد یار نالے پھپیدہ فرمایا ایک وقت آو گا توی جنہ لڑھیں گا وانتا ظالم اللہ اور تو ظالم ہوئے گا زیادتی تیری ہوگی جو صفان سے درمیان ساتھ کے سمجھایا اسے وہ کوڑے تھے لگتا تھی میدان چھٹ گیا نماز پڑھنے رستے جا کے امر بن جرموز نے شہید کرتا آ کے علی علیہ السلام نے بشارت دیتی میں زبیر نے قتل کر رہا ہوں دو در جا جہنمی ہے تو نہ مرادا زبیر نے قتل کرنا سے میدان چھٹ گیا اور وہ پیش کوئی ٹوڑی ہوئی علیہ رضی نے دی کہ وہ ہمار بن جرموز پھر خارجی ہو کے مریا انہوں نے لوگاں جو گیا جو علیہ السلام کے بھی خلاف ہو گیا ہے اور جنہ علی حضور نے فرماسی الدین تو نکل جائیں گے جتھے پا انہوں نے قتل کر حشرودہ بھی نامرادہ فیر تو آپ نے بشارت دیتی کہ جہا جنہ دوزخ مبارک ہوئے تھے تو اس بیرنوں قتل کیتا اور حضرت تلہ رضی نے ارادہ کی تاکہ چھٹا میدانی ہے رسی حق تینی اس وقت دفتر پڑھے حضیثیں مکردے میں نے اپنے آجے گلا گیا تو سی حضیثی کتابوں دریا برز کر رہی ہیں کوئی کتاب اٹھاؤ جہاں جنیلی خیاب مروان نے تیر ماریا مروان نے آب بیکشا بھی سارا کھیل خراب ہوں دا مسیح مسیح لیائیس علید اخلاف زبیردی چھٹ گیا تلاوی جا رہا آبی زیرہ لیو تیر ماریا گوڑے سے حضرت تلہ نو شہید کر دیتا قاتل مروان ہے حضرت تلہ نو آپ نے اپنی فوت ہوں ماریا تو حضرت تلاوی بڑی ایک طولہ ہو رہا حضرت معاویہ رضا گروہ بکھر آئے چلاکشنیاں کچھنیاں ہارن لگے قرآن کھڑے کر لو مرکے ہرہ پھیری کر لو او گروہ اللہ کیا دوسری اسی ہونہاں نہیں آئے مغرومہ طریقہ دلا جنگ جمل آنے ایک پہلے تینے ہیں جنہیں بڑے اچھے بندے سی بڑی شروع زینہ دی نیکی ہیں حضرت معاویہ تھی فتح مکہ سے مسلمان ہوئے سی ایڈی زیادہ صوبت جنی سے انہوں سے معاملہ ہو رہا ہے تو رسول کریم علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے حضرت تیاری رضیوں نے یمن چونہ سونا تھوڑا جا پیجیا حضور پاک تقسیم کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے وہ جنہیں چار سردار بڑے بڑے مسلمان ہوئے تھے کفار تھا انہوں نے دیتا کہ نمی نمی مسلمان ہیں والمولا فتح قلوبم قرآن میں یہاں تھا کہ انہوں نے دل پر چونڑ لی انہوں نے دیماغ کرو اسے ایک صحابی بولیا صحابی صحابی آجانا جانے ہیں موری ساکھ قیامت لینے دیا کبھی قیامت لینے دیا بشر سی سارے انہوں نے چارہ بندے بھی سی ایسے بھی جنہ کوئی غلط کم ہوئے اے انہوں نے مردود ہو کے مر جاتے صحابی دی گل گے کا کرو حرکوس بن زہر حرکوس بن زہر اطمین رسول کریم علیہ السلام بن جانا بے کے صحیح بخاری سارے میں سارے سامنے صرف نیل اللہ اتار دا حوالہ دے دوں گا اور پورا چپٹر الباب السادس باب کتار خوارد و حل بغی کہ خارجیان جنگ اور بغاو تارے یہ چلتا جانتا امام نے لکھے آرہے تہاشیے میں تازہ آگا ہے ساری بیث رسول کریم علیہ السلام بن جانا بے کے محمد کوئی انصاف بھی کریا کر تیرے رب نے تیرے انصاف بھی حکم دیتا ہے عدل کریا کر میں بیکھنا کہ تُو عدل نہیں کر رہا کوئی انصاف نہیں کر رہا انہوں نے دینا تو رسول کریم علیہ السلام نے غیث چاہ کے فرمایا نظات دی کہ تیرا بیڑا غرق ہوئے میں اگر عدل نہیں کرنا عمر بولے کہ یا رسولہ اجازت دیو سیر لا دیجئے فرمایا سیر قیدال ہونا پوشنی تک دیر نہ تسیر روک سکتے ایدہ ہے گروہ ہی پیدا ہونا ہے ایک ٹولہ پورا پیدا ہو جانا جنہوں نے قرآن پڑھنا ہر رہے نمازان بہت اعلیٰ پڑھنی ہیں روزے بہت اعلیٰ رکھ لیں اور رونا دے سامنے تسیر اپنی عبادتان بلکل حقیر جانوں گے مگر مسلماناں قتل کردے پھر انہوں نے کہتے کافران کوشنا کیا نہیں سادے جی ہونے جماعتہ ایسی ہیں بند ٹکی ہیں جنہوں نے نواز نہیں پڑھ دیا سلام نہیں کر رہی ہیں اپنے آپ نوازیں ایسی ہیں صحیح مسلماناں دی جماعت یہ سلام ہے کوئی سارے مسلمان پڑھو جنازے نہ پڑھو جنازے نہ پڑھو بدین ٹولے خارجنی نہیں شاکھان تو رسول اللہ نے فرمایا ایسے ہونے یکولون انہوں نے قول خیر البریہ گلہ ہونے آلات والا کر رہی ہیں قرآن سنو انہوں نے حدیثان اللہ جزادہ ایمان مہین آجرہ مگر انہوں نے قرآن انہوں نے نماز انہوں نے ایمان ایسے سنگوں تانی جانا ایسے رہے ہیں جنہوں نے تھلے نہیں اترنا فائنا ملکی تم فقتلو جتے پاؤ قتل کرو فائنا فی قتل مجر اللہ من قتل امیام القیامہ جنہوں نے قتل کرو گا قتل کرو گا قیامہ دن بہت برادر ہے بہت برادر ہے نال حضور نے فرمایا یک روج من بین امام مارکہ یلی قتل مولا ہوا بالحق مسلمان دو پارٹیاں بنے ہونے اوسوے ٹولا نکلنا ہے انہوں نے پھر قتل کرنا جدا دوار پہلے ٹولا جو حق تے ہونا ایتے امام شوکانی رحمتلالہ فرماؤ دے فی ہے دلیل اسم دو تن سو تمتالی سوا پہلے پرانے نسکران جنہوں نے ستویں جل دیا مگر ایس وڑے ہونے تیرے یہ دلیل اندر جو حضرت علی رضی نے قتل کی تانوں رسول اللہ مورد مطابق انا علیہم و ممآہم المحکون علی رضینار جنہیں حق تے ہیں و معاویہ و ممآہم المبتنون معاویہ رضینار باتر دے وہا دامر اللہ نمتریف منصر ایساوری میں کہا چکاں کہ کنٹا کری کٹھے اور نالو چودہ سو سال کیا بندے جڑے نا شیئیت نہیں یہ خالص تلفی ہے جیو نا جی کتابہ ہونا کھا جو میں نا میں نوں پھانسی دے دے خود حضرت بندے ہو تو یہ کی بھانت بنایا نا شیئیت یا نا سونیت ہے ایک نمائن مذہب کر دیا کہلے بیتنا دشمنی کرنی وہا دامر اللہ اندریفی منصر اندر جو دی گرنا کہ علی حق تے ہے اور معاوی ارضہ طولہ باطل تے ادھے کوئی انصاف بنا بندہ شاک نہیں کر سکتا وَلَا يَعْبَهُ اللَّهُ مُقَابِرُ مُتَصِف اور ادھا انکار صرف جدی حد ترم آدمی کرو گا وَقَفَا دَلِينَ اَلَا ذَالِكَ حَادِ الْحَدِیثِ اور ادھے لیے حدیث ہی کافی دلیل ہے کہ خارجنیاں وہ قتل کرو گا جڑا حق تے ہو گا وَحَدِیثِ تَقْتُ الْحَدِیثِ اور دجا جڑا بخاری شریف چاہیا کہ امارنو جڑا ٹولا قتل کرو گا باغی ہو گا اونن جنت صدو گا دو دخل صد دے ہو امارنو حضرت مویہ دکھرون اور حاشیہ لکھنا لینے حاضر عزیز مرویان ترک خانی پندرہ ویس حبات ورک کتابہ ملیندہ کہ بلکل بیخلو اینیاں جگہ چے حدیث موجود ہے کہ اللہ ذہا رسول نے فیصلہ دے گیا تو جڑے نامراد نے اسے دلیری کی تھی اللہ ذہا رسول نے آکھا تو انصاف نہیں کر دا اے کونس بڑی یہ دی خدمات ہے جسو میں میں اور تسی ہر وی اللہ کو دعا منگیے کہ فخر اور معنی بھی میں ہون حق تھے پتہ نہیں شانتہ کی کافر ہو جاؤں یہ حرکوس ابن زہر التمینی صحابی تھی اور بڑی یہ دی فتوحات جنہیں حضور نے آکھا اور باج حضور دی بدعا دا نتیجہ نکڑا گستاخی کرنا دا نتیجہ ہوا وقع ذکرہ حرکوس انفر صحابہ ابو جاہر التبری کال الزہبی تھی تجرید اسمائے صحابہ حرکوس بن زہر اچھال کال الزہبی لہو صحابہ صحابیہ وامدہ بعمر المسلمین اللہ ذین نازل الاحوات جدو مسلمان احوات دی طرف عراق اور ایران دی طرف گئے ہو تھے فتح لی اوہ سوے حضرت عمر نے انہوں مذلی پیجیا چھوٹا گنی سی انہوں دستہ دے کے پیجیا کہ مسلمان دی ماز کر ففتہ تا حرکوس سوک الاحوات اوہ علاقہ سارا احوات انہیں فتح کی تا کیڑیاں قربانیاں لوگ اندیں فلانا قاتبہ بیزی فلانا مرتاد ہونا کو بڑی گئے لے کہ پھر گیا آخر تک وقعوں کو دا انجام کی ہویا حرکوس صحابیہ رسول حضرت علیہ نے ہوتھے انہوں پیجے حضرت عمر نے فتحات کی تھی ورہو اثرن کبیر سی قتل حرمزان امام زہبی فرمو دے حرمزان جدا ایرانی کمانڈر سی انہوں مارن چیزا بڑا دخل بڑا دلیر آدمی سی سمہ کانا ماری بسیفی ہیں پھر حضرت معاویہ دے خلاف حضرت پہلی جن آر سی جنگے سیفی ہیں سمہ سارا من الخوار پھر جن پہلے آگا خارجیاں جو ہوگا جنہاں حضور نے آکھا دین تو نکڑے ہوں گے پھر روز گروہ شامل ہوگا من الخوار جل ہے پھر قتل خارجی ہوکے قتل ہوگیا انجام دوزخ ہویا پھر اس تو کوئی گرنٹینی کہدی فلانا فلانا ہے ہر شخص فکر کرے کہ میرا حشر کی ہے آخر اس تو جدا دین پالنا ہے بھی ربضہ بڑا نام ہے مگر دین تے قیم رہنا اتو بڑی بات ہے ازاد نیک مندے نے آکھا یا لوگ کرامتہ لفدے پھر دے کہ میں مرزا زندہ کر دوں میں پانی تے ترام ہے یہ کچھ بھی نہیں یہ جوگی بھی یہ تماشے کر لیں دے دلائی لامنے کر دے پھر دے حواماں چھوڑ دے دین تے قیم رہنا یہ کرامت تو بڑی شہر یہ منگو کہ جدا دین نصیب آخر تکرائے میں تے جمع رہا ہوا اور یہ تو پھر گیا تھی کچھ بھی نہیں تو یہ حرکوس بن زہر التمینی صحابی پہلاں سے حضور دی گستاخی کی تھی کہ انصاف کر اور بات پہر انہی فتوحات کی حصہ لیا انہی نیکیاں کی تھی مگر انجام میں حضرت تریدے خلاف خارجیاں شامل ہو گیا اتھے ہی قتل ہو گیا اخیر حشر جلازی وے ہویا آپ ہیں ارود نال نال جیٹا قاتل ہے حضرت تریدے عبد الرمان بن مرجم ہونا سید بے شک انہوں جو مرضی کہیے مگر بڑا قرآن دا کاری اور انہی دنیاں انہیں قرآن پڑھایا جیٹا اندازہ نہیں میں انہوں نے امام زہبیری کتاب وہ دا سمدھے ایک جلز خلاصہ کر نزی صاحبی بیٹھے اہل احمدہ میرے دوست ستارہ جلزائیں سیر علامہ نبلا دیا مگر اللہ دا بندہ ایسا اٹھے آم محمود بن خلیل علی وان کہ ستارہ نوائن اٹھا کر وہ دا چھو کٹ کے نہ نچوڑ باوار ایک کتاب بناتی اور یہاں نہ رکھتا البر من خواہ دے سیر کہ سیر دے اندر علامہ نظر جنہیں اکیم تی نقصے تھی وہ سارے دے چکٹھے کر انہیں تھے عبد الرمان بن ملجم دا بلے الخوارج عبد الرمان بن ملجم دوسرے نمبر سے پانسو چھانوے پانسو ستانوے سوے تھے مگر امام زہبی جڑا ہے بچے ہی حضرت عثمان دے قاتل بچے علی دے بچے حسین دے سب دیکھتی لکھو اعتدال بڑی ہے اکھی گل ہے عظیم فوراں کہا ناو ملون ہے دوسرے کی ہے وہ کہاں نا کلمہ کو گناہگار ہے ان وہ تھے رکھو جسے وہ کرنا ٹھیک ہے قتل ہو گیا ان کو مگر قتل کو کفر تھا نہیں اے بکھو کنی غیر جانب داری ہے جذباتی ہوئی یہ داخل ہے علی دا قاتل جن حضور نے آکھا بدبخت ہونا ہور گل ہے کہ انہیں کام برا کی تھا مگر جہنمی ہے نہ جنتی نہ جہنمی ہے بیان سارا پڑھنا تاکہ ہر مسئلہ ذہن حد تہر ہوئے کہ غلط نو غلط کہہ دیو گاہ نہ پڑھو مالک یوم الدین نہ بندے پھرو کہ میں جنت ہوئے پیجنا اے غلط ہے اتھے درمیان مسئلہ ہو گیا اینا جنہیں یہ لوگوں نے بڑا پوچھا بیا کئی خود کوشی بیچارے کر لیں گیا جنازہ پڑھئی ہے بڑے ملان جنازہ نہ پڑھو جنازہ نہ پڑھو جنازہ نہ پڑھو حسانیہ نو سجنا بینے نو دفن کرو وہ ہنگے سارا کی لگتا کوئی اکل کریا کرو کلمانگو مر گیا اگر اس کو غلطی ہوئی ہے بہت بڑی غلطی اللہ بے رسول علیہ السلام نے نہیں پڑھا تو لوگوں نے روک دیتا امام ابن حضر فرمو یہ فرض کفایا ہے یا رسول اللہ نامی کے حضار پڑھنا کوئی حکم ہے بھی ضرور پڑھنا اس تو نہیں پڑھا تو ڈکیا کوئی نہیں ڈکیا بلکہ وہ جلی بات کی علمہ رہا ہے بہت پیاری ہے کہ جنہ وڈہ جرم کر کے مرے ہونا ہی بہت مسلمان کا ٹھاؤ ہونا ہی جا کے اللہ حضور روک سارا پر آپ پر گیا تو اسی آپ پر دو دخنوں پر جنہ ہے جو کوئی شرم کریا کرو بندے آنڈا کم توبہ میں نے اپنے استاد دی یاد ہے اللہ رہمد اللہ رہا ہے بلکل فارسی پرمارا مولانا عمد حیات تھی رحمت اللہ علیہ کہنا وہ لوگ میں نر تیٹر نہیں سی عالم ہوندے سی تو مولانا لگے صرف ایک ایک خواجہ حافظ شینا دی رحمت اللہ لے فوت ہو گئے ساری عمران زیوان جلا فارسی در مجموعہ شرابی شراب اتو بغیر گلوی کوئی نہیں پی جو پی جو پی جو لیا سا کی پیالا پیئے پیدا وہ محفظہ تھی اللہ دیت محفظہ لوگ عام شراب نہ ہوئی مگر مولوین دا فتوہ ہے اسی بھی حافظ فاسق آدمی ہے بدکار جیسے وہ مر گیا علماء نے فتوہ دیتا کہ خاجہ حافظہ جنازہ کوئی نہ پڑے کوئی مسلمان نہ جنا دے جائے وچوں کو اٹھے آ انہیں کہا خاجہ حافظہ دیوان مشہور ہے کہ وہ دیوان کھولی ہے پہلا صفحہ جڑا ہوں وہ دا اتلا ہی فیر وہ دے کوئی نہ کوئی اشارہ ہوں گا یہ سوہ لوگ لسان رقعہ بنوان دے آج کل بھی فعل کر دے پڑے لکھے لوگ آن دے خاجہ حافظہ دیوان کھولو یارو دے جو پڑا لگ جنا اس سکھا رہا تو جسوہ دیوان کھولے آتے شہر ہے یہ قدم دریغ مدار از جنازہ حافظ حافظہ جنازے تو قدم نہ پچھے اٹھائیں کہ گرچے پر گناہ اس میر بہت بہت گناہ نہ پریاد ہو رہا مگر جنت رہا رہا مولید چلے ڈکیاں کو ڈکیا جانا لوگوں نے کہا جاؤ مولید یہ پڑے ہو ٹھیک کا کھاس بچارے نہیں میں گناہ گاڑا مگر میرا رب بخشن ہار رہا تو فتوے دے دے کے فراندہ نہ پڑو فراندہ ظالم ہیں لوگ ارے ہوئی کنڈے جڑے خوزی اور تکبرد فسائے ہوں دے میں کوئی فرشتہ حالانکہ جو ننگے کر دے نا خدا پتا لگے تو وہ تو زیادہ برا اور تو خودکوشی کر گیا نا تیرے آئے بہین نے دنیا نو پاہا جنہوں کوئی نہ بیان دے لے کوئی اللہ تو دعا کرو عاجز بان کرو مسکین اللہ جی مخلوقنا رحم کرو اللہ سن لو ختم کریئے سبابنوں کہ کنے ہو عبد الرحمن بن ملجمبی حرکوسی طرح بڑی فتوہات کی چیئے بڑا قرآن دا عالم انجام بلیدہ قاتل مسجد مارے آمیر المومن عبد الرحمن بن ملجمبی قاتلواری جنہوں خارجیوں مفتر ذاکر ابن یونسی تاریخ مصر فکالا شاہدہ فتح مصر وقتتا بیامار اشرا کہ مصر جنہوں فتح ہو جائے بھی اس جہاد شریف تھی اور مصر فتح ان کو بعد اتھے پھرنے جب وہ بڑے بڑے شریف لوگ جڑے آباد ہو گیا صحبائی بھی اتھے ہو گیا اعتاد سنا رہے ہیں بھئے کسے نے اس مانت نہیں لینا بھی میں ہوں ٹھیک ہوں ہر وقت رب کے دعا کرنی ہے لا حول ولا قوة اللہ اے چھوٹا کلمانی رسول کریم علیہ السلام نے کہا میں جنت دا عرش دا خزانہ دسان لوگاں کھا دسو فرمایا عرش دا خزانہ دسان اللہ دا مخبی اے لا حول ولا قوة اللہ اللہ نے سامنے بندہ اپنے اپنے سرزندہ کئی جڑے آن دے دی مولی صاحب حیاء اللہ صلی اللہ ہوندہ یا تسی لا حول پڑھ دی یہاں شیطان تو پڑھی گا میں بحقوب ہوتا ہوں ترجمانی ہوں اوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم لا حول ولا قوة اللہ تے عزیزہ کرمہ کہ اللہ ناسی حیل سکنے نہ کوئی کام کر سکنے جت تک توں مذہب نہ کریں تیری توفیق مذہب گارسی کسے جو کے بھی نہیں اللہ پھر مذہب کرتا بھی ہے لا حول ولا قوة اللہ اے سمجھوں دا بھی ہرکوس دا حشر کی ہوئی صحبیہ قرآن بڑا سکھیا یعنی عالم سی قرآن دا فقہ دا بڑا آرن تھی وہ آہد بنی تدول وکانہ فارس و مصر پھرانے قبیلے دا تھی اور مصر جرا دستا تھی مسلمانہ داو دایا تم دو ایک بہادر سپاہ سالار تھی قرآن را ماذب بن جبر مارے موٹے کو بھی قرآن نہیں سی پڑھے حضرت ماذب بن جبر صحبیہ رسول کو پڑھے وکانہ منالعباد اور بہت عبادت کرنے والے آنچوں سے وکانہ اللہ رسول اللہ سبیقا تمیمی عمر رضی نے فسال ومصال 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 اور کئی دے بیسے نہیں سبی انہوں حضرت مر رضیوں کو پیجیا سی بے قرآن دیا آیتا اللہ پوچ وہ حضرت مر نے غوری علاج کیتا دے ہو جا شوشے اٹھانے واہ واہ در رہے انہوں پھیرے معافی منگیا مگر انہیں پیجیا سی بیا آیتاں قرآن دیئے پوت وقیلہ انہا عمر قطب ایل عمر بن آس ان قرب دار عبد الرمان من ملزم من المسجد حضرت عمر رضی سے آیا کہ انہاں نے عمر بن آس جیڑے فاتح مصر سے انہاں لشیا کہ عبد الرمان باکار جیڑانا مسجد ایک کورڈ کر ان مسجد ایک کورڈ جگہ دیو لے جو علم ناس القرآن و الفقہ تاکہ لوگانو قرآن سکھائے فقہ سکھاوے ایسا دیستو سنا رہے ہیں پتہ لگے انجام جڑاو دی فکر رہنی چاہیے ہر وقت سمڑے آدمی رات اللہ کمبازر اکھلا رہے فوصہ لئے مکانا داری وکانا جلا جانب دار عبد الرمان من عدیس البری بڑا وسیع مکان بڑا کے فاتح نصر نے دیتا ہے نو اور حضرت عبد الرمان بن عدیس بلوی دیکھو رہے ہیں ہون سارے مکردے ہیں عبد الرمان بن عدیس نے کوئی حضرت عزمان بے خلاف نہیں کی تھا بھئی کتابوں سمندر بڑھ کر دیو عبد الرمان بن عدیس بلوی خود بیت رضوان شریعت تھی مگر حضرت عزمان بے خلاف کہ کیوں ہیں انہیں ایک ورنم کر گی یعنی اہج مانا آنا علاقہ فلے عثمان عبد الرمان بن عدیس بیت رضوان اللہ ایوی ایوی انا چکے جنہیں حضرت عثمان بے خلاف کی تھی کہ کیوں اسلامی نظام خراب تھی تھا اے مردان انہوں کیوں بٹھایا سمن مکان بن عمال جم من شیعہ تعلیب الکوفہ پھر جدا سے عبد الرمان بن عمال جم اسے حرکوسی جدا پہلا سا بھی حضرت علیہ ساتھ لی ہو گیا سارا گئے الالکوفہ حضرت علی کو چلا گیا پھر اتھو مصروں وشاہدہ ماؤ سفین پھر انہوں نے نار رہا کہ جنگ سفین سادر تلیلوں لڑیاں معابیہ دخلات پھر امام زہبی لکھدے قسمت پیڑی آگئے نصیبہ برا آگیا وفاہ پھر کر دیتا جو کچھ نے کیتا وہاں اندل خوارج من افضل الامہ خارجی لوگین امدہ ساراں تو آلہ بندہ گنتے انہوں نے علی نماریہ اے جدید نیکی نا جنہ کی چی نا انسانہ نیکی خارجی یہ دلیل دوامہ مانگ دے اور کسی دے دی شانت پر دے اب درمان بن لالی انکتر کیتا بہت زیادہ کم کیتا وفی ابن ملز مکور عمران بن حتان خارجی عمران بن حتان خارجی جیدہ بخاری شریف راوی وہ کہند آیا یہی شانت ہے یا دربت من تکین مار آدب یا اللہ لی بلوگ مندل شریف وان زین جیدو خراب اوی ان جنہ برین واشنگ ہوئی جہاد سامنے کہ ماری جو عورتوں بچے ہیں وہ بچے ہیں جنت پیج رہے ہیں مالوی وہ سامنے بچے جو ہیں برے نہیں مگر سکھائیان یہ بھی عمران دا جیدی ضربیں ماری جیدارین ماری ایڈی یا رائس پر حیث گار دی ضرب جیدن صرف اضائے رضا سی خراب خوش ہو جائے اللہ نے خوش کرنا چاہا اینی لازکر شکیہ احطان عمران دا نا جدوں بھی میں انہوں کو یاد کرنا میں نے خیال ہوں کہ ساری مخلوق چون جہاں پڑھا نیکیین دا پاری ہونا وہ عبد الرمانی یعنی جو کیتار سکھوئے ابن ملج میں اندر روافظ اشکر خلق فیلاخر آیا انہوں نے چور جے خود بیلاغ کہ شیعان دے نزی کے بدترین آدمی ہیں ابن ملج وہ اندن مگر سادے اہل سنت نزی احسین توقع رکھ دے ہیں کہ جہنم جاؤ گا کام میں نے دوزشی آلا کی تھا مگر اہل نار یعنی جاید سمجھ دیا کہ اللہ کوئی حاتھ بد دے نہیں شاید وہ نیت کوئی اچھی ہوئے انہوں معافی کر اللہ کانٹا درمیان رکھنا حدوں نہیں بڑھنا غلط کم غلط کہہ دے اگیتنا فیصلہ کی پھتا اللہ کی کرنا دوزشی پیج دے ہوئے انہوں رہا تھی لاکمہ اکول خوارج بڑھنا سی انہوں نے ایسی نہیں کہیں خارجی کہیں بہت ولی ناشین جی سارے بڑھنا کافر حکم قاتل عثمان اے سارے رات میں انہوں نے عثمان قاتل بریر صحابی انہوں نے درخت بیٹ کی چھوٹے بند صحابی رسول جنہوں مکان کہہ رہا سارے اس پاروں کہہ رہا سارے کیوں قاتل تبدیل کی ابو بکر عمر زمان بند کوئی گرل نہیں سارے صحابی انہوں نے مخالفت نہیں کسے نہیں روک ٹھیک کر دیں قتل انہوں دا ارادہ ہی نہیں قتل کر نہا مسجد نہ شید کر دیں انہیں دن مکان کے ارکے بیٹھے رہے خدا نام من من لہ کہ برے مروان ور گئے ہٹا دے ابو بکر عمر زمان دے دس سو ایس مطالب بند مار ایڈی چوٹی دے ساتھ جو حکم علی دے قاتل دا اے ہوئی عثمان رضی دے قاتل وقاتل زبیر وقاتل وقاتل سید ابن زبیر وقاتل خارج وقاتل حسین ایس جنے میں کلمہ گوزی انہا رکی فکل حال نبرا من واہ واہ کندے نائج جان تولی جنہ انہا سارے انہا بیدار کسے انہا چنگانی سمجھے صاف کہ انہا جنہا جنہا نے کیتا کم غرط دیتا ونبغذان فاللہ اور اللہ دی رضا لی انہا دشمنی میں رکھ انہا پسند نہیں کر دی نیک مار مگر نار نا کل مور حم اللہ عز وز اللہ انہا فیصلہ دی اللہ سبحان رہی کرسی جنہا بنا سام بنا چیر علام نبلا عرض دو سو نمتالیس اید سمد امیت پانچ سو ستان کتاب العبر منفواز سی سمد ستارہ جلدان خلاصہ ارین بہترین موتی کسے قرآن برہ چاہ کسے سنن جو چوٹی گرلان سی چون بند خدا نکل دی ایسے لوگ دعا بنو نکل دی ایسے کم حمد ایک کتاب نہیں پوری پر سکتے سارے لئے اللہ دین دے خادمان جزائے خیر دے جان بڑے جلے جا چکے ہونا چاہ کسے کو کوئی معاف کرے سان امی اللہ تعالی دین حق قیم رکھ رکھ موت وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالم سورہ بنی سر آئیے الحمد اللہ و سلام اللہ عباد اللہ اصطفات رمضان مبارک جمع جل آجدہ میرے برادر مکرم مولان عبدالقاد نزی صاحب بٹھے میرے عواجب الہتران اپنا مدر ساتھ مام کانجن اللہ ایک اللہ ایسے نیک بندی یادگار ہے ایسے سلف بکیہ کنا ان سے ہر ایک کہتے ہیں بکیہ تو سلف بکیہ تو سلف ہونا کوئی آسان ہے صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ رہے 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 اور الحمد اللہ دین دا کام ہو رہا مولان محبت کتاب مان میری طرح دیوان بجاز ہوں عرب ملکان جاندے کتاب مان بیلی نمی حمد دیوان 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 لیبری ریو سے جان داد کوئی پڑے نہ پڑے نہ داد ہو کیا میں کئی بڑی داد دن ساتھ دن آکے کھا بی تو کتاب محبت تو ہونے مدر سے لی آئے اور مدر سے جڑے نا ہے بل اس طرح یہ ٹھیک بکنیاں جس ہر شہن بدنام ہوگی ہر میک بدنام کرنے گروہ علماء بھی بدنام کرنے کالیاں پیٹا گیاں جنہ پرن لوگ نفرت کر لائے مروا مگر ہر کوئی اس طرح تھا نہیں ندوی صاحب بھی میری جنہ خوارت بڑے کیوں مسلمان اور دوسرین مار کوئی جانگ لگ گئے باقیدہ بد کسی ٹھیک ہے کوئی مارے مارے گئے یہ تماشا بہ بزاران مار جو مسلمان مار جو تو مدر سے دی مدر یقین جانو میں اس موقع تی کہوں گا ہے غنیمت جو فروضان ہیں ابھی چاند چراغ اگر کوئی اچھے مدر سے کسی ہے سمجھو کچھ دیوہ بڑھ رہا گنیمت جانو برنا دی چھونزا چھونزا لڑکے لڑکیا نکچن ٹھپنا لے بند جاند بھائی ہون دی گنیمت جو فروضان بند بازار سے کیا چاہتے ہو بازار سے بند ہو رہا بھتیاں بجر رہی اگر دین کوئی ایسا مدرسہ جیسے شرابت نہیں خدمت کرنا سہارات لازم جمعہ خطبہ نچور مولان زیادہ زیادہ مدرسہ تعلیم صلی اللہ سوفی صاحب تبرک دے دیں ساکھ پٹی میرے ہم نام اللہ سلام رکھ سوفی صاحب کتاب لکھ پند وڑ آئی انگریز مجاہدین جو بچے ہوئے تو ایت پرانے پاک صوفی صاحب سووری پڑھ دے سی اور میں ایت ورد نہیں چھڑ دا ورد ایسا لکھ انہیں کہ انشاءاللہ مسئلہ کوئی نہیں دنیا دنیا مسئلہ حل ہوں گے سورہ طلاق اٹھائی سپارہ اور دوسری ایت آخر تکرا و اللہ پروسا کروگا اللہ پروسا کروگا اور اللہ ہر شاہ قادر اور غالب اے ٹکرا سو وڑی دین چک وڑی پڑھ دیا کرو اور دروش دیا وراخر تین چن وڑی پڑھ انشاءاللہ بہت مسائل اللہ صوفی صاحب سب صدق ادار کہ تبرک سانو دے گئ قرآن انو اگر پڑھی ساڑے مسئلہ اللہ دلاؤن روح پاک اپنی انوار بارش کرے مدرس کھل کرنے امی اج ٹال نہیں زیادہ زیادہ تعامن کرو اور نماز تو بعد چند دن گزرے اور بھی خبران ملک صاحب بھی فوت ہوگئے میرے بعد سامنے سی نماز تو انشاءاللہ دین روح کوئی مدرس تیل دار روح تی ایک بچے نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کا دیدار حسن صورت میں ہوا جس نے اپنے عزت و جلال والے رب کا حسن صورت میں دیدار کیا اس نے مجھ سے پوچھا مرائے کریم علیہ السلام نے اللہ نے نہیں بکھا حضور سے فرمو کہ میں نے اپنے رب سونی تو سونی شکل سے بکھا آگل ہوئی میری اللہ نے پوچھا فرشتے کے بیاس کرتے میں کہ کوئی نہیں پتھا تو آرم نے اگر دان کے کیتا تو زیادتی کیتی نہیں پتھا ماری گئے ایک خواب ہے جب حضور نے سوڑا ہے کوئی میراج گال نہیں خواب ہے رسول کریم علیہ السلام ایک دن انہیں لیٹ ہوئے نماز فضرباد سے لوگ سور نکن سے چلا گیا نبی علیہ السلام آیا جلدی نماز پڑھا کہ اپنی جا بیٹھے رہو اور نار فرما کہ میں اون گیا میں نظر اسمبلی گیترا ملع اللہ وڈی کون سل فرشتین چار جڑے میک نہ دی میں کہ کوئی علم نہیں اللہ تعالی نے پھر میرے ہاتھ رکھ اپنی خزر دا دی میں ٹھنڈک پائی پھر میں ہر شاہد سمجھ آگی میں کہ اللہ درجات رکفارات بیس کر رہے کہ کھلیاں سینہ درجے بلان دون دے اور کسی غلطیاں محف ہوں دی دسے پھر گھن کے کیا چیز بات ایک دعا بیس خائی ہو دا موقع دعا ایسی پیاری میں فتاوان لائن دس دی وہ بھی اس خواب اللہ تعالی نے بتائی کیا دعا کر رہے موڈ اللہ میں تیرے دعا میراج والد صاحب بلکل بیٹا حضی عمید اللہ صاحب مغفر دی جن نے مرہومی نہ کرنی تحریک اسلامی کا پرس بروز مرخ 29 ساڑھ آج پر شروع ہوگا احباب سے شرک کی اپیل پندرہ روز آندہ نوائے وقت میں کارا باگ ڈیم کے لئے ریفرینڈم کا اشتیار چھپتا اس کی کٹنگ یا اس کی فوٹو سٹیٹ پر کر ضرور بیجن یہ ڈیم بنانا بہت ضرور ہے میرے برادر مکرم عبد آبد مصور صاحب روز آندہ نوائے وقت وہاں دیں کٹ کے تیجیو ہاں یا نہ کر تسی چاہوں دیں دیں بنانا یعنی یہ ایک جہاد جاتے ہیں بے امت رائے دیں کہ بنانا چہی دار و ڈیم بن جار اس ملک دی قسمت سمرج ہے تو بہت بڑا صدقہ جاری ہے کٹنگ ہی کرنی کہ کٹ کے لفاویج پا کے پیج جنوی اخبار نوائے وقت ملے ضرور ایسا پیلتے کانتر ایک کرن بڑی کر لیا ہر آقل مند جان دا بجیار جی ڈیم بن جان دا وہ کس طرح ہیریک لینٹر نے کیا اگر تسی اپنا پانی نہیں سمال سکتے وہ نہیں تو انوبر سنان ہون دا اور مسائل بے کر دے بیلکل سچی گل سمندر جی دے پانی جدی شرار کی سیاست نہیں ملک بن دے تو اللہ پاکستان حفاظ کرے ملک جنہ قربانی لیا گیا باقی پکی کھیر ملک کون سمدھائے اس طرح کی ہویا ماں پیٹ چیرے گیا بچے نیزیاں تنگے گیا گڑیاں پر ساری قربانی ملی میٹ کر دیتا اس ملک بچاؤ ملک عام ملک نہیں خدا نا دین سلام بندہ اٹھ کھڑا ہوئے سلام تلا دے انہوں برباد کرنے کوشت تماک بمباریاں ظلم کہ مسجد نوز بیران کرنا چاہتے اللہ محمد لنبی وعلا صحبی وبارک اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والا حیاء من اللہ نواز ان اللہ یامر بالعدل والحسان وعی قائد القربہ وینان الفحشائے والمنکر والبعی یائد کم لاللہ کم تذکر امید